موسیقی تو واقعی آس پاس کے جیسے بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، نیپال ویرا ان کو تو وہ بالکلو ٹریٹ کرتا ہے از یو نو کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے کلائنٹ ہیں یا ہمارے انڈر ہیں پاکستان کو بھی میرے حال میں وہ اسی اسی سٹیٹس پہ لانا چاہتا ہے which is a dream which is not a reality which is impossible ای تنک یہ ان کو ریکنیز کرنا چاہیے کہ بھائی پاکستان is not like Bhutan اور نیپال تو یہ جب ان کو تھوڑی آئے گی اور بائی دیوے انڈیا میں ہیں لوگ ان کے جو سنسبل لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں ان کے انٹیلیکچولز بھی اب بات کرتے ہیں about this thing اور ای تنک یہ جب تک موڈی سرکار رہے گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آگے کی طرف کوئی پروگریس نہیں ہوگا but at the same time I think ہمیں بالکل ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے ہر طرح سے we should like I think the prime minister کا کے نہیں آرمی چیف نے کہا نا you take one step we will take two steps اور وہ جو swearing in پہ صدو کے ساتھ بات کیجئے تو یہ چیزیں ہماری طرف سے positivity ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے you are big brother we acknowledge but you are not the boss it's very simple تو وہ positivity جو ہے آپ کو I think eventually ایک اچھی direction میں لے جائے گی اور ساتھ ساتھ جتنا ہم اپنے آپ کو strengthen کریں گے economically اتنا ہی یہ جو دباؤ ہے آپ انڈیا کا یہ آپ counter کر سکیں گے اس کا کوئی وہ military حل نہیں ہے but I think economically اگر آپ sound ہوتے جائیں گے تو naturally it will give you great strength اچھا جاوید صاحب because جتنے بھی ہم بات کریں گے ہمارے پاس ایک canta ہے اس area کے اندر اور وہ ہے کشمیر because جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں نہ ہی اب ہغانستان میں یہ ایک ایسا آپ کے لوگ کے ایک امن کا محول آئے گا کیونکہ ہندوستان ہمیشہ ہر جگہ ایک گند کرے گا اب بات آتی ہے بقول چودی شجاعت کے جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں وہی پرانی فائل 1947 کی کھل کے وہی فائل دو چار لفظ ایڈ کر کے بند ہو جاتی ہے اب عمران خان نئے پلئیر آئے ہیں نئی پارٹی آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اوپر کیا اونس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا ایک بنیادی canta ہے بنیادی ایک difference ہے between India and Pakistan how can we resolve this amicably جی خواہش تو ہم سب کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پورا من طریقے سے اور ایک خاطرخواہ اور سیڈسفیکٹری طریقے سے وہ حل ہو جائے لیکن یہ تعلی ایک حق سے نہیں بچتی خالب ہماری خواہشات سے وہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگا اور میں نے ایسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ ہندوستان کی کوئی نیت ایسی نہیں ہے کہ کشمیر کو وہ ایسے طریقے سے حل کرنے پر آمادہ ہو جائے جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو تو اس لیے بدکسنسی سے میرا تو جو کنکلوین ہے اگرچہ نئی حکومت آئی ہے ایک نئے سوچ آئی ہے وہ نئی سوچ کے ساتھ ان کی لیڈرشت بھی آئی ہے لیکن جو realities on the ground ہیں وہ نئی گورنمنٹ پاکستان میں آنے سے وہ realities on the ground نہیں بدل سکتی نہ بدلی ہیں ہندوستان وہی ہے ہندوستان کے عزائم ویسے ہی رہیں گے اس کی بالا دستی کے عزائم کشمیر کو وہ اپنا اٹو ٹانگ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے اس لیے یہ دونوں فنڈا جو issues ہیں یہ unfortunately بدکسنسے ہمارا پاکستان ہندوستان تعلقات کے درمیان میں for a long time to come they will remain major obstacles جب تک دو شرطیں پوری نہیں ہوتی ایک ہندوستان اس نتیجے پہنچے کہ پاکستان کو ہم اپنا سیٹلائٹ نہیں بنا سکتے اور ہمیں ان کے ساتھ برابری یعنی ایک sovereign equality اور mutual respect کے business پہ اپنے تعلقات ان کے ساتھ اپنے کرنے ہیں بالا دستی کے عزائم ہم ان کے اوپر تھوپ نہیں سکتے دوسرا وہ اس پہ چیز پہ تیار ہو جائے کہ کشمیر جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی منصفانہ ایسا حال ڈونڈا جائے جو کشمیری لوگوں کو بھی قابل قبول ہو اور صاحب ظاہر ہے دونوں پاکستان اور ہندوستان کو بھی قابل قبول ہو ابھی تک مجھے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ ہندوستان ان دونوں چیزوں کیلئے تیار ہیں سو میں مجھے کوئی منصفانہ مجھے کوئی منصفانہ مجھے کوئی منصفانہ کہ اگلے چند سالوں میں آپ کو کوئی بریک تھوڈ نظر آئے گا اندیا کے ساتھ علاقات میں کیوں ایل ماشیل زنفکار صاحب اگلے چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے آئی آئی جنرلی اگری جو جبید صاحب نے کہا ہے مگر دیکھیں آئی تھوڑا سا میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ آئی لیٹس فیس اٹ کہ آئی آپ نے بھی بہت ساری ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے آئی انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی پاکستان کی نیت ٹھیک نہیں ہے ہم ہم تو کہہ رہے ہیں نا جی انڈیا کی نیت ٹھیک نہیں ہے مگر آپ نے بھی سکسٹی فائی بار سے